سلام علیکم حضرات پرودگار کی عطا کی ہوئی توفیق سے عجیب و غریب حالات میں علی والو کوئی بھوکا نہ رہنا پائے مہین چلائی گئی ہے مالی اعتبار سے بھی ظاہر ہے کہ کوئی پیسہ تھا نہیں کام شروع کر دیا گیا اور ادارے کی پونجی سے جو دوسرے غراز کے لیے ہے انداد مقاطی وغیرہ کے لیے اس سے کام شروع کر دیا گیا اس امید پر کے قوم تعاون کرے گیا اور قوم تعاون کر رہی ہے اگرچہ ابھی ہمارا خرچ ہماری وصولی سے پانچ چھے لاکھ زیادہ ہو چکا ہے لیکن میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جن حالات میں کام شروع کیا گیا دفتر بند تھا دفتر میں کمپیوٹر اور سب کچھ ہے ہمارا اسٹاف بکھر گیا کوئی اپنے گھر میں لکنوں میں ہے کوئی گاؤں چلا گیا ان حالات میں مہم شروع کی گئی اب ہمارے ایک آنٹنڈ اپنے گاؤں میں ہے کچھ دیو کی بجلی آتی ہے کسی کے لیپ ٹاپ مانگ کے لائے ہیں اس سے وہ بیٹھ کے بینٹ ٹانزکشن کرتے ہیں ہمارے بچے ہمارے ساتھ گھر میں ہیں ایک خراب سا لیپ ٹاپ یہاں بھی گھر میں تھا اس سے کسی صورت چلا گیا ہے اس سے کام لیا جا رہا ہمارے ذاتی موبائل سب اس میں کام کر رہے ہیں اسٹاف کے دو تین لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ موبائل ہے جس سے یہ کام کیے جا سکتے ہیں میں یہ داستان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن حضرات نے تعارف کرایا ہے ضرورت مندوں کا یا جو برہراس ملے ہیں وہ مسلسل تقاضہ کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں بے شک مجھے احساس ہے کہ کسی گھر میں بھی بفاقہ ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنی پوری طاقت لگا کے کوشش کر رہے ہیں رات کے دیارہ وجہ تک کام ہوتا ہے صبح نماز کے بعد سے خدمت شروع کر دی جاتی ہے لہذا تھوڑی تاخیر جو ہو رہی ہے اس کو برداشت کریں لیکن انشاءاللہ جیسی حتیر امکان جتنی جلدی ممکن ہوگا اتنی جلدی اتنی جلدی ضرورت مند تک پہنچانے کوشش کی جا رہی ہیں دور دراز کے علاقوں کے مطالبات ہوتے ہیں ان کو پہچاننا ان میں جنین کو ڈھوننا وہاں متبر ذریعہ تلاش کرنا کہ وہ خود نہ رکھ لے پہنچا دیئے یہ سارے مسائلیں جس میں بقی لگتا ہے مجھے ضرورت مند بھی ماف کریں اور جنہوں نے اس سلسلے میں ان کے ظارف کرایا ہے وہ بھی اور تھوڑا سے تحمل سے کام لیں انشاءاللہ سب تک پہنچے گا اللہ کرے کہ کسی گھر میں نوبت نہ آئے کہ رسد پہنچنے سے پہلے وہاں فاقے گزرے مالک ہم سب کو توفیر دے شبہ نمی شابان آنے والی ہے حضرتِ ولیہ صلی اللہ تعالیٰ فرد و شریف ظہور کریں دنیا سے مظلومیت ختم ہو اور ظالم کا خاتمہ ہو اور یہ مسائل ختم ہو عامل اور چین کے دنیا بن جائے اللہم محجل فی فرجہ مولانا صاحب اس زمان موسیقا